اسلام علیکم پیارے بچو آج ہم سبق بری باتوں سے پرہیز میں چوری کے بارے میں پڑھیں گے پیارے بچو کسی کی چیز اجازت کے بغیر اٹھا لینا یا غائب کر دینا چوری کہلاتا ہے مثلا کسی کی کوئی چیز ہو کچھ بھی تو وہ آپ اس کا جو مالک ہے اس کی اجازت لیے بغیر اسے بتائے بغیر یعنی اس کو پتا بھی نہ ہو اور آپ اس کی چیز لے لیتے ہیں اور پھر واپس نہیں کرتے یا غائب کر دیتے ہیں تو پھر ایسے عمل کو چوری کہتے ہیں چوری بہت بری عادت ہے اور چور بہت بڑا مجرم ہے یعنی چوری کرنا یہ ایک انتہائی بری عادت ہے معاشرے کے اندر چوری کرنے کے عمل کو بہت زیادہ بری نگاہ سے دیکھا جاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو یہ عمل کرتا ہے وہ بہت بڑا مجرم کہلاتا ہے یعنی اس نے بہت بڑا جرم کیا ہے اس لیے ہمیں چوری سے بچنا چاہیے ہر صورت میں کیونکہ چور کا ایمان سلامت نہیں رہتا یعنی چور جو ہے وہ دولت ایمان اپنی چوری کی عادت کی وجہ سے وہ دولت ایمان سے جاتا رہتا ہے کیونکہ چوری کرتے وقت اس کے دل میں یہ بات ہوتی ہے کہ کوئی اسے دیکھ نہیں رہا لیکن ایسا ہرگز نہیں اللہ کی ذات ہر وقت ہر جگہ دیکھ رہی ہے جب چور کے دل میں یہ بات بیٹھ جاتی ہے کہ اسے کوئی دیکھ نہیں رہا تو وہ اللہ کو جو اللہ ہر جگہ دیکھ رہا ہے ہر جگہ موجود ہے اس بات پر ایمان جو ہے وہ چور کا کمزور ہو جاتا ہے اور پھر اس کا ایمان سلامت نہیں رہتا قرآن حقیق میں چوری کرنے والے مرد اور عورت کے بارے میں ارشاد ہے اور چور مرد اور عورت دونوں کے ہاتھ کاٹ دو یعنی اسلام میں چوری کرنے والے کی سزا جو ہے وہ ہاتھ کاٹنے یعنی ہاتھ کاٹنا ہے یعنی اسلام نے چور کی سزا ہاتھ کاٹنا رکھی ہے اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ چور جب چوری کرتا ہے تو اس میں ایمان نہیں رہتا ظاہر ہے بچو جب انسان یہ سوچے کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا اور اس کو اللہ کی ذات دیکھ رہی ہے تو یہ یعنی اس کا ایمان جو ہے وہ کمزور ہے وہ مکمل نہیں ہے ناکس ہے اس میں ایمان رہتا ہی نہیں جب انسان یہ سوچے کہ اسے کوئی نہیں دیکھ رہا اور اللہ اسے دیکھ رہا ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر یہ ایمان نہیں ہے کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے اس کو اس بات کا یقین ہی نہیں ہے کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے اس لیے وہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا اور وہ چوری کرتا ہے اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جور جب چوری کرتا ہے تو اس میں ایمان نہیں رہتا اسلام مساوات اور برابری کا دین ہے مساوات برابری کو کہتے ہیں جس میں بڑا چھوٹا بڑا بچہ سب برابر ہوتے ہیں تو اسلام مساوات اور برابری کا دین ہے اس میں کوئی امیر غریب طاقتور کمزور کوئی اہہ اہہ دے دار ہو یا عام آدمی ہو سب کے لیے یہ اسلام جو ہے وہ سب کو برابری کا درجہ دیتا ہے اس میں جو بھی چوری کرے گا سزا پائے گا چاہے وہ امیر ہو غریب ہو چاہے وہ طاقتور ہو کمزور ہو گورا ہو کالا ہو کسی بھی طرح سے جو بھی ہو اگر وہ چوری کرے گا تو اس کی سزا ضرور ملے گی خواہ وہ کوئی ہو تو پیارے بچوں اس سوال کو آپ یہاں تک اچھی طرح سے یاد کیجئے گا اور جو سوالات آپ سے پوچھے جائیں گے ان کے مناسب جوا منتخب کیجئے گا اللہ حافظ